موسیقی 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 رچتی الٹنے سے چھ افراد Ecuador통72 جتی این کی لاشیں نکال لی گئیں باقیوں کی تلاش کا ریسکیو آپریشن اندرے کے بعث روک دیا گیا لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام بربا حادثہ دھورونا کے قریب کلانکر جھیل میں پیش آیا کانون یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے کوئی ایجنسی یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ چار مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی ایس ایکس پرائیم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا آڈیو لیک سیاسی بلیک میلنگ آفیشل سیکرٹس لیک ہونا ملک کے لیے خطرناک ہے معاشرے کو بلیک میلروں سے بچانا ہوگا عدلیہ کو معاملے پر کارروائی کرنی چاہیے عمران خان کی چیف جیسٹس سے نوٹس کی اپیل پیر ٹرائل ایک کے تحت آج پٹیشن دائر کرنے کا اعلان پیچ آئی چیئرمن الیکشن کمیشن ہنگام آرائی کیس میں حلف اور وقالت نامے پر دستخطوں میں فرق کی وضاحت کے لیے آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوں گے دوگر صاحب نے یہ بات انکشاف کر دیتی حکومت کے سامنے کہ اس میں تین لوگ ملوث ہیں یعنی جو اسیسینیشن اٹمٹ ہے خان صاحب کی اوپر میں نے مناسب سمجھا کہ میں سی سی پیو سے پوچھوں کہ آپ کی کب آپ کی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب تک جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی ابھی تک میرے آرڈرز نہیں آئے وہ آپ نے سارا ٹیپ سنا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پوچھی گئی میں کوٹ میں جا رہی ہوں اور میں کوٹ کے اندر سے جا کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں گی کسی کا فون ٹیپ کرنا پھر ٹرائل ایکٹ کی خلاف ورزی آڈیو لیگ سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے معاملے پر عدالت جا رہی ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا مریم نواز کی پہچان حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا قابل مضمت ہے پی ٹی آئے راہنما کا عمران خان پر ہونے والے حملے کے ثبوت غائب کرنے کا الزام جس دن رانہ سنا اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ خرابے وہ کون سا پلاسٹر ہے جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا لوگوں کو کہتا ہے جیلے بھرو اور خود رات کو ڈوگر کو فون کر کے کہتا ہے کہیں آج پولیس مجھے پکڑنے تو نہیں آ رہی آڈیوز ان کی سامنے آ رہی ہیں عدلیہ کے خلاف مہم کا الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے دوسروں کو جیل بھرو تحریک پر اکسانے والا خود چوہے کی طرح بل میں چھک کر بیٹھا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کو ڈھل بنایا جا رہا ہے ایسا بزدل قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا عمران خان سن لو جب رانہ سناولا نے پکڑنا ہوا تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا نون لیگ الیکشن کے لیے تیار کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے جیتنے کے لیے میدان میں آئے ہیں مریم نواز کا راولپنڈی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے وہ ایک طرف تو تم پہ شرم انسان ایک بنگر میں چھپے بیٹھے ہو اور وہاں پہ تم پہر نہیں نکلتے تم جیل بھرنے کی تحریک شروع کرو ہم انشاءاللہ و تعالی تمہیں ایسا جواب دیں گے تارے تمہارے ویم و گمان میں نہیں ہوگا جیل بھرو تحریک کی بڑھکے لگانے والے ناروں پر عمل کریں ایسا جواب دیں گے کہ ان کے ویہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کارکنوں کو نہیں امران خان اور ان کے ٹولے کو پکڑیں گے نون لیگ شفاف انتخابات کی خواہش مند شیخ رشید دیکھ لیں پنڈی کا پنڈال بھرا ہوا ہے رانا سناؤلا کی للکار نون لیگ کا راولپنڈی میں پاور شو تنظیمی کنونشن میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک پارٹی پر چموں کی بہار شاہد خاقہ نباسی بھی پہنچ گئے مریم نواز نے ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھا لیا مریم اورنگزی پر ویزرشید دلال چوہدری اور دیگر راہنما بھی موجود تھے آرف الوی کی جانب سے مشاورت کی دعوت ایوان سادر جانا ہے یا نہیں فیصلے کھلی الیکشن کمیشن کا اجلاس سبھ ساڑھے نو بجے طلب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات الیکشن کمیشن کی ایوان سادر کو مشاورتی عمل کا حصہ بنانے سے معذرت آئین کے تحت دونوں صوبائی گورنرز کو خط لکھ چکے دونوں کی جانب سے ابھی تک انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی معاملہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات افسوس سے کہہ رہے ہیں ایوان سادر کو مشاورت میں شامل نہیں کر سکتے سیکرٹری ای سی پی نے چٹھی لکھ دی صدر علوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے ورنہ ستیفہ دے بہت ہوگی ہے اس قوم کے ساتھ آئینی طور پر صدر علوی صاحب اختیار رکھتے ہیں منڈے کو لیٹ کر دیا ہے اس ملک کو بوران میں دھکیلنے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے پاکستان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ بچا سکتی ہے ورنہ ہر کوئی اپنی عزت کو چکا ہے اکر عمران خان کہے گا تو بائیس تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا صدر مملکت انتخابات کی تاریخ دیں یا مصطافی ہونے کا اعلان کریں آئینی طور پر آر فلوی کوئی اختیار حاصل ای سی پی نے ملک کو بہران میں دھکیل کر کوئی عزت نہیں کمائی مرکز اور صوبوں میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے شیخ رشید کی میڈیا ٹاک عمران خان نے کہا تو جل بھرو تحریک میں سب سے پہلے گرفتاری دوں گا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا اعلان صدر مملکت کو اپنے عہدے اور کردار کا ادراک کرنا چاہیے آر فلوی تحریک انصاف کی ٹائگر فورس کے رکن کی طرح کام نہ کریں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا مشورہ جیل بھرو تحریک کا نارا لگانے والے خود چھپ کر بیٹھے ہیں کارکنوں کو آگے کر دیا گیا معاشی بحالی حکومت کی پہلی ترجی غریبوں کی حالت سوارنے کے لیے تمام بسائل بروے کار لائیں گے امیروں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا مصدق ملک کی پریس کانفرنس حکمران عمران خان سے خوف صدا نون لیگ سیاسی میدان میں مقابلے کی حمد نہیں رکھتی ہمارے حامیوں کو غیر قانونی طور پر اٹھایا جا رہا ہے انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے چہدری پر ویزلا ہی کی مخالفین پر تنقیم ایم کیو ایم نے حکومت کی بات مان لی متحدہ زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں فیصلہ خالد مقبول صدیقی نے بھی توسیق کر دی قومی اسمیلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا ترجمان کا موقف آئی ایم ایف کا پاکستان میں امیر طفل سے ٹیکس وصول کرنے اور سبسیڈیز قتم کرنے پر زور زیادہ پیسہ کمانے والوں کو ٹیکس ریوینیو میں حصہ ڈالنا چاہیے سبسیڈیز صرف ان لوگوں کو منتقل کی جائے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے پاکستان کو قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کی نہیں ملک چلانے کے لیے سخت اختیامات کی ضرورت ہے مینیجنگ داریکٹر کرسپلینا جورجیوہ کے انٹریویو زیر تعمیر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ہم پیش شف سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ موڑ دیا گیا عرضی ٹیم پر تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کا پیداواری منصوبہ دو مراحل میں مکمل کیا جائے گا بھارت کا مکرو چہرہ پھر بے نقاب برطانوی اخبار گاڈین نے سب سے بڑے جمہوریت کے دعویداروں کی حقیقت کا پول کھول دیا کشمیریوں کے ساتھ الہاق اور خودمختار ریاست کا مہدہ کر کے خلاف ورزی کی گئی بچر پیپرز منظر آم پرانے سے روکنے کے لیے اچھے حد کنڈوں کا استعمال دہلی کے نہرو میوزیم میں رکھے گئے بچر پیپرز مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی تائید کرتے ہیں خلافی پر بول پڑا